ابھی ماشاءاللہ پچاس سے اوپر بچے ہیں چودہ بچے نہ بچے بھی ہیں جب ماشاءاللہ آپ نے بچے پیدا کی ہیں ایک ہی کام کرتے تھے آپ بچہ پیدا کرتے تھے ماشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین ایک اوفیشل میں علی رضا فیق کی طرف سے آپ سب کو خوش شام دید امید کرتا ہوں اللہ پاکہ فضل کرم سے آپ خیاریت سے کیونکہ ناظرین اس وقت الحمدللہ ہم ناران میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملوانے والے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تو بعد یہ کریں گے قائد عظم کے ساتھ سلام لی ہے اور ماشاءاللہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی وسیط عداد میں ہیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہی ہیں السلام علیکم بابا جی کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا عبیب گل گل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قائد عظم کے ساتھ ہاتھ میں لیا سلام لیا ہے جی بالکل لیا ہے لیا جی برہان ٹیشن پر کون سٹ ہے برہان ٹیشن برہان ٹیشن پر ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے ہمارا عمر پچانوے ساڑھے چورانوے اے جائے پچانوے اے چورانوے سال ہے ساڑھے چورانوے اے جائے ماشاءاللہ ناظرین یہ ماشاءاللہ بڑی عمر ہے جو انہوں نے بتائی ہے پچانوے اے چورانوے سال تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں اٹھارہ اٹھارہ بچے ہیں جی شادی ہوگی سب کی جی ایک رہن ہے اس نبی سیزن میں آئے اس سیزن میں تو ٹوٹل آپ کے اولادے کتنے ہیں میرے اٹھارہ بچے ہیں باکی ان کے اولادے ہیں بیتالی پوترے پوترے ہیں بیالیز پوتریاں پوترے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے بتائیں کہ آپ گھر میں بھیل ہی رہتے تھے کام کو نہیں کرتے تھے میں بہت خواری کی تیابی واند آئے اچھا ابھی ابھی بچے کرنے ابھی بچے کرتے ہیں نہیں جب ماشاءاللہ آپ نے بچے پیدا کیے ہیں ایک ہی کام کرتے تھے آپ بچے پیدا کرتے تھے ماشاءاللہ سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو اللہ پاک دےوے یک کتر نہ دس پوترے چاند بچے آئے ابھی ماشاءاللہ پچاس سے اوپر بچے ہیں چودہ پوترے بچے بھی ہیں چودہ پوترے بچے بھی ہیں پوترے نہ بچے پوترے بچے بھی ہیں پوترے کے بچے بھی ہیں چودہ مزا آیا چودہ ماشاءاللہ یہ بابا جی کی جو اولادیں ہیں ماشاءاللہ واقعے پہلے آپ کو بتایا کہ وسیط عداد میں وہ بتا رہے ہیں جو ان کے یعنی کہ ایک نسل سے دوسری نسل اس کی بھی ایک تیسری نسل جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ دیکھی ایسی ہے آجی 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 تیسری پیڑی چل رہی ہے آپ کی تری سے پیڑی بلکم ہاں ہاں ایک اپنے بیٹے آپ کے ہاں جی ان کے پوتے چوتھی نسل چل رہی ہے ماشاءاللہ تو آپ کیا کھاتے ہیں ابھی بھی آپ ماشاءاللہ فٹ لگ رہے ہیں اوہ کے یخنی یخنی وہ جو بن رہی ہے بھی نہیں دو آئی میرا وکر آئے ہیں یہ کیا ہے دکھائیں رکھیں گوش یہ کھولیں اس کو ناظرین یہ جو بابا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کھاتے ہیں اور اسی لئے ماشاءاللہ اتنے فٹ ہیں اور اتنے ان کی اولادیں ہیں گوشت کھاتے ہیں گوشت بسندے آپ کو دن تیاری بھی گوشت راتی بھی گوشت دو اٹھیں گوشت ماشاءاللہ اسی لئے تو آپ نے اتنی اولادیں پیدا کی ہیں اللہ پاک اور اس میں اضافہ پیدا کرے آٹھا نے سر گوشت کھایا آٹھا نے بڑی پرانی بات ہے یہ پنجاب میں اور کھائی جزم نے پینٹ جس ورے بیئے گیا اس ورے آٹھا نے گوشت سر آیا روپے کا دس سر آٹھا ہے ایک روپے کا دس کلو آٹھا ہے دس سر ہے اس ورے سر ہے دس سر آٹھا میں سر گوشت ہے راظرین میرا جو ایس حر وہ چکرار ہے وہ اتنی جو پرانی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ آٹھا نے مجھے تبھی یہ بھی نہیں پتا آٹھا نے کیا ہوتا ہے ایک روپے کا پتا ہے آدھے روپے آدھے روپے کا کہہ رہے ہیں کتنا ایک کلو گوشت ہے ایک کلو آدھے روپے کا آدھے روپے کا بڑی پرانی بات ہے پنجاب میں پنجاب میں تین روپے سیر دیشی کیا ہو میں کہیں گر نہ جاؤں مجھے پکڑ لو یار تین روپے کلو کہہ رہے ہیں تین روپے کلو دیشی گھی تھا ماشاءاللہ ناظرین ایک حیرت والی بات ہے کہ بابا جی ہمیں ملے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی راز ہوگا یہ ماشاءاللہ پچانوے سال کے ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ہم خوش نصیب ہیں انہوں نے قائد عظم کے ساتھ سلام لیا ان کی ماشاءاللہ اتنی اولادیں ہیں اور یہ ابھی بھی فٹ ہیں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے جو تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بابا جی کے جو باتیں مجھے الحمدللہ پسند آئی ہیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا ایک کی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن میں آن نوٹیپ کیشن پریس کریں ایک اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہو گئے جی بہت شکریہ